اسلام علیکم کلاس 6 کی فرص ویڈیو آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے ہم صحابہ اکرام کے بار میں پڑھیں گے جس کی میں وضاحت آپ لوگوں کو دے چکی ہیں اس کا آپ لوگوں نے کاپی میں ٹیٹل پیج بنانے سرگرمی دو سوال جو آپ چار خالی جگہ ہیں اور صحیح غلط بلکل اسی تنا نیڈن گرین ٹیٹل پیج بننا چاہیے اس کے بعد آپ نے سرگرمی لکھنی ہے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصل نام ابو بکر کنیت عبداللہ لقب صدیق پیشہ تجارت صاحب زادیوں کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دوست سسر خلیفہ نمبر اول دور خلافت کے مدد دو سال تین مہینے دس دن وفات بائیس جماعت سانی سن تیرہ حجری اس کے بعد حضرت معافات رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آلی کھاوہ ہے اصل نام عمر کنیت ابو حفظ لقب فاروق پیشہ تجارت صاحب زادیوں کے نام حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ عنہ سے رشتہ دوست سسر خلیفہ نمبر دو دور خلافت کی مدد دس ورس چھ ورس چار دن وفات یکم مہرم سن چوبیس حجری اب سوال جواب سوال نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا خصوصی اعزاز حاصل ہوا پہلے اعزاز تھا غزوہ تبو کے منقے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو جواب دیا اللہ اور اس کا رسول دوسرا اعزاز ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرایل علیہ وسلم تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے دوست ابو بکر کے لئے سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کیا وہ ابھی مجھ سے راضی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان پر وجہ کی کیفیت تاری ہو گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے بولے میں راضی ہوں اے اللہ میں راضی ہوں اب سوال نمبر دو آپ کے پاس آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے شخصت کے مالک تھے جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل اور عبادت گزار تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگوں کے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے پڑوسیوں کا سودھا لا دیتے کبھی کسی کی بکری نہ چراتے تو کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتے دن مسلمانوں کے خدمت اور رات اللہ کی عبارت میں گزارتے تھے خلیفہ بننے کے بعد چونکہ تجارت کے لئے وقت نہ نکال سکتے اس لئے بیت المال سے اپنے لئے معمولی رقم لیتے کہ بامشکل گزارہ ہو پاتا سوال نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں لکھئے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے گشت کی وجہ سے مشہور تھے وہ راتوں کو بھیز بدل کر شہر کا گشت کرتے اور لوگوں کی تو آخرت میں عمر سے باز پرس ہوگی سوال نمبر چار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفاد کب اور کیسے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ فیروز نامی مجوسی نے زہریل خنجر سے وار کر دیا زخم اتنا گہرہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور یکو محرم سن چوبیس حجری کو شہادت پا گئے اس کے بعد خالی جگہیں لکھی بھی ہیں پہلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام خرید کر آزاد کرتے تھے دوسری حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے طور میں کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے بھی کیے تیسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے گشت کی وجہ سے مشہور تھے اب اس کے بعد صحیح غلط یہ بھی تین ہیں پہلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فیروز نامی مجوس غلام نے زہریل خنجر سے وار کیا صحیح نمبر دو اسلام سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سخت مزاجی اور پہلوانی کی وجہ سے مشہور تھے صحیح تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے غلط یہ تمام کام آپ لوگوں نے کپی میں نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور کام مکمل ہونے کے بعد اس کل میں کپی لاکر چیک کروالیں شکریہ